قانون سازی نے اتحاد پارا پارا کر دیا اوفیشل سیکرٹ ایکٹر ترمیمی بل سینٹ میں پیش بل کے خلاف اتحادی اور اپوزیشن جماعتیں یک سوبان ایوان میں نو نو کے نعرے لگا دیئے جے یو آئی اے این پی نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف کا احتجاج ایوان میں شور شرابہ چیرمن سینٹ نے بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا سینٹر رضا ربانی نے قانون سازی کا مصفدہ پھار دیا بولے ایسا لگتا ہے مجھے کسی راجوارے میں بھیج دیا ہے سینٹر کامران مرتضی نے کہا کہ اگر اس طرح قانون سازی ہونی ہے تو ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں حکومت نے جاتے جاتے نئے قوانین کا امبار لگا دیا قومی سمبلی سے ایک دن میں بارہ بل کسرت رائے سے منظور ہائر ایڈوکیشنل بل کے معاملے حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے احتجاج ساتھ نئے تعلیم ایداروں کے قیام کے حوالے سے بل پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق گرائے اسمبلی جنڈا محتل کر کے بل پاس کیا گیا پرائس کنٹرول اور منافع خوری اور زخیرہ دوزی کی ممانعت کا ترمیمی بل بھی منظور گیس جوری کی روک تھام کا بل بھی کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا نگران وزیراعظم کی پرچی کس کے نام نکلے گی وزیراعظم کا اہم اتحادیوں سے مشورہ کھرنے کا فیصلہ ارکان پارلیمنٹ کے احزاز میں آج اشائیہ کا پروڑیم بنا لیا نگران وزیراعظم کے لیے شارل لسٹ پانچ افراد میں دو سیاستدان بھی شامل ادھر وزیراعظم شہباز شریف کے آسیر زرداری اور نواز شریف سے رابطے نگران وزیراعظم کے لیے مجاوزہ ناموں اور نگران سیٹ اپ پر مشاورت نگران وزیراعظم کے نام پر اپوزیشن کے بیٹک بھی بلا نتیتیا رہی اپوزیشن جماعتوں کا انگلہ اجلاس جمعہ کو ہوگا پاکستان سٹاک ایکشنج نئی ولندیوں کی طرف گامسن مارکٹ میں پانچ سو چونتیس پوائنٹس کا اضافہ اٹھالیس ہزار سات سو چونسٹھ پوائنٹس پر بند دن بھر مجبور طور پر ساڑھے تین سو کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا ایک سو ترانے کمپنیوں کے شیئرز کی ٹیمتوں میں اضافہ سمیہ کاروں کے وارے نیارے ہو گئے ادھر انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چوراسی پیسے مہنگا دو سو نواسی روپے اٹھتیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ڈیر روپے مہنگا ہو کر دو سو بانوے روپے پچاس پیسے پر بند ہوا چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے قیام کے چھانے سال مکمل جی ایچکیو میں تغریب کا انہ کھات آرمی چیف جنرل آسیم انیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت سپا سالار نے اپنے خطاب میں کہا پاکستان اور چین کے تعلقات منفرد اور مضبوط ہیں پاک چین تعلقات ہر انتہان کی گھڑی میں سرخرو ہوئے پی ایل اے اور پاک فوج بھائی بھائی ہیں دونوں افواج کے تعلقات اور تعاون مزید بسر اختیار کرے گا تقریب میں چینی ناظم الامور دفاعیتاشی اور دیگر حکام کی شرکت یوب کینٹ حملے میں ملوث دہشگرد افغان شہری نکلے تینوں دہشگردوں کی شناعت افغان شہری کے طور پر ہو گئی دفتر خارجہ کا شدید رد عمل کہا دہشگردوں کا تعلق افغان صوبے قندھار سے ہے افغان صفتارکار کو دہشگردوں کی لاشیں وصول کرنے کی ہدایت کر دی پاکستان کی دہشگرد کاروائیوں میں افغان سرزمین کے استعمال کی مزمت بارہ جولائی کو جوب کینٹ پر دہشگرد حملے ہوئے نو نجوانوں نے جامع شہادت نوش کیا جواب فائرنگ میں پانچ دہشگرد مار گئے تھے کوہٹا میں فائرنگ اسلم رئیسانی کے بھتیجے سمیت تین افراد قدل چار زخمی سریاب روڈ پر صدہ وحار ٹرمینل کی قریب دو گروپوں میں تصادم ہوا جام بھک افراد میں سابق وزیراعلا بلوچستان نواب اسلم رئیسانی کا بھتیجہ حارون رئیسانی بھی شامل زخمیوں کو طبعی امداد کیلئے اسپطال منتقل کر دیا گیا فوجی عدالتوں میں سیویلینز ٹرائل کیس کی سماعت کیلئے فل کورٹ بنانے کی استعداد مسترد سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا ستمبر سے پہلے فل کورٹ بنانا ممکن نہیں کچھ جج شوٹیوں پر ہیں عدالت نے پہلے ہی میسر جڈیز پر مشتمل نورکنی لارجر منج بنایا تھا چیف جسس نے ریمارکس دیئے اگر فوجی عدالتوں میں اپیل کا حق دیا جائے تو کیا ہوگا ملٹری کورٹس تو پھر کسی ہائی کورٹ کے زیر نگراری نہیں ہوں گی جسسس حاشر ملک نے سوال کیا شہریوں کے بنادی حقوق تو آرٹیکل 176 سے بنی عدالت میں ہوتے ہیں فوجی عدالتوں میں شہریوں کو یہ حقوق کیسے ملیں گے توشہ خانہ کیس میں فوری ٹوائل رنکنے کی استعدام مصرد چیئرمن پی ٹائے کو سپریم کورٹ سے فوری ریلیف نہ مل سکا عدالت عظمہ نے الیکشن کمیشن حکام کو چار اگست کو طلب کر لیا آپ دوبارہ آگئے پہلے ہی آپ کو ریلیف دے دیا تھا کیس کی سمات کے دوران جسٹس یہیہ افریدی کے ریمارکس ادھر توشہ خانہ کیس کی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں بھی سمات عدالت نے چیئرمن پی ٹائے کا حق کے دفاع خدم گواہ طلبی کی درخواست بھی مسترد کرتی عدالت کی فرقین کو کل حتمی دلائل دینے کی ہدایت چیئرمن پی ٹائے کے لیے نئی مشکل تیار ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے بلاب آ گیا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر چیئرمن پی ٹائے چار اگست کو طلب انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر پی ٹائے اندخابی نشان لینے کے لیے ناہل ہو سکتی ہے نوٹس میں وارننگ مزید کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے نوٹس دیئے اب مزید توسیر نہیں ہوگی چیئرمن پی ٹائے کا ارضام غلط ثابت فیس بک پوسٹیں جہاں جہاں مائیو دلاور کے اکاؤنٹ سے نہیں کی گئیں ایف آئی اے نے تقنیقی تجزیاتی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی موبائینا فیس بک پوسٹوں کے سیکرین شارٹس کا کوئی یو آر ایل موجود نہیں ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق فیس بک پوسٹوں کے شناف یو آر ایل کے بغیر سیکرین شارٹس سے ممکن نہیں جہاں 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 دلاور کے اکاؤنٹ سے مذکورہ تین پوسٹوں میں سے ایک بھی موجود نہیں پاکستان کی سمندری سرحدیں مزید مضبوط جنگی جہاز پی این ایس تارک پاک بحریہ کے حوالے حکومت پاک بحریہ کی دفاعی ضرورت پوری کرنے کے لیے تمام اقدامات کرے گی وزرعظم شہباز شریف کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا پاکستان اور ترکیہ کی دوستی اور بھائیچارے کا تعلق مثالی ہے وقت کا تقاضہ ہے پاکستان اور ترکیہ سٹیٹیجک تعاون کو مزید فروغ دیں تشدد کی شکار ملازمہ زندگی کی جنگ لڑنے میں مصروف جسم کمزوری کی وجہ سے مریضہ کی یہ ریکاور کرنا مشکل ہو رہا ہے سربراہ میڈیکل بورٹ کا کہنا ہے رزوانہ کو کئی بھی معنیوں کا سامنا ہے ادھر نگران وزرعالہ پنجاب محسن نکوی کا جنرل سپتال کا دورہ زخنی بچی کی آیادت کی ڈاکٹر سے علاج معالجے پر بریفنگ بھی لی کہتے ہیں مظلوم خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے گا پہلی ترجیح بچی کی زندگی ہے دوسری طرف شعبیس شخصیات نے بھی رزوانہ کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا کراچے میں جنسی دنندے بے لگام پولیس ناکام خواتین کا گھروں سے باہر نکنا مشکل ہو گیا فیڈل بی ایریا میں خاتون کو حراسہ کرنے کا ایک اور واقعہ موڈسائیکل سوار ملزم خاتون کے ساتھ نازے باہر کر کر کے فرار فوٹیج میں واضح شناخ کے باوجود پولیس ملزم تک نہ پہنچ سکی شہر قائد میں ایک ماہ میں خواتین کو حراسہ کیا جانے کی تین باتاتیں ریپورٹ درندوں کو لگام کون ڈالے گا شہریوں کا سوا تین سابق کفتانوں کو کرکٹ معاملات ٹھیک کرنے کا ٹاسک مل گیا مصباح الحق کی سبراہی میں پی سی بی کی کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی کائن انزمام الحق اور محمد حفیظ بھی کمیٹی میں شامل کمیٹی کرکٹ سے متعلق تجاویز پیش کرے گی سربراہ پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی زکاہ شرف کہتے ہیں تین سابق کفتانوں کا کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی موسیقی